بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا پیج نمبر اکھتر آج پڑھنا سکھیں گے دیکھئے چھٹی حکایت چھٹی حکایت نفاق کا نتیجہ نفاق کا نتیجہ دو اور بکروں کی بات سن لو دو اور بکروں کی بات سن لو وہ ایک جنگل میں چر رہے تھے وہ ایک جنگل میں چر رہے تھے ان کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی تھی ان کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی تھی جس کا پاٹ تو کچھ زیادہ نہ تھا مگر بہت گہری اور نہایت تیز روح تھی مگر بہت گہری اور نہایت تیز روح تھی لوگوں نے اس پر ایک لکڑی رکھ کر پار آنے جانے کا راستہ بنا رکھا تھا لوگوں نے اس پر ایک لکڑی رکھ کر پار آنے جانے کا راستہ بنا رکھا تھا ان دونوں بکروں نے ندی سے پار اترنا چاہا اور اس ارادے سے وہ بکرے تنگ پل پر آ گئے اور اس ارادے سے وہ بکرے تنگ پل پر آ گئے ہر ایک نے یہی چاہا کہ میں پہلے پار اتر جاؤں اور اسی واسطے دونوں ہی لکڑی پر چڑھ گئے اور عائن بیچ میں آ کر مڈ بھیڑ ہوئی لیکن یہاں بھی انہوں نے اپنی خودسری اور بے مروتی اور بے مروتی کو نہ چھوڑا لیکن یہاں بھی انہوں نے اپنی خودسری اور بے مروتی کو نہ چھوڑا لگے زور سے ایک دوسرے کو ٹکر مار کر ہٹانے لگے زور سے ایک دوسرے کو ٹکر مار کر ہٹانے جو ہی آپس میں ٹکر ہوئی جو ہی آپس میں ٹکر ہوئی دونوں کے پاؤں فیسل گئے دونوں کے پاؤں فیسل گئے اور ندی میں گر کر ڈوب مرے اور ندی میں گر کر ڈوب مرے بچوں تم نے اتفاق کے فائدے اور نفاق کے نقصانات سنے بچوں تم نے اتفاق کے فائدے اور نفاق کے نقصانات سنے تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ محبت پیار اور اتفاق سے رہو سہو تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ محبت پیار اور اتفاق سے رہو سہو کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہ کرو کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہ کرو اگر تم ایسا کرو گے اگر تم ایسا کرو گے تو سارا جہاں تمہارا دوست اور خیر خواہ خیر خواہ رہے گا اگر تم ایسا کرو گے تو سارا جہاں تمہارا دوست اور خیر خواہ رہے گا اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی پھر سے دیکھیں ایک بار پورا سبق چھٹی حکایت نفاق کا نتیجہ دو اور بکروں کی بات سن لو وہ ایک جنگل میں چھر رہے تھے ان کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی تھی جس کا پارٹ تو کچھ زیادہ نہ تھا مگر بہت گہری اور نہایت تیز روح تھی لوگوں نے اس پر ایک لکڑی رکھ کر پار آنے جانے کا راستہ بنا رکھا تھا ان دونوں بکروں نے ندی سے پار اترنا چاہا اور اس ارادے سے وہ بکرے تنگ پل پر آ گئے ہر ایک نے یہی چاہا کہ میں پہلے پار اتر جاؤں اور اسی واسطے دونوں ہی لکڑی پر چڑھ گئے اور آئین بیچ میں آ کر مد بھیڑ ہوئی لیکن یہاں بھی انہوں نے اپنی خود سری اور بے مروتی کو نہ چھوڑا لگے زور سے ایک دوسرے کو ٹکر مار کر ہٹانے جو ہی آپس میں ٹکر ہوئی دونوں کے پاؤں فسل گئے اور ندی میں گر کر ڈوب مرے بچوں تم نے اتفاق کے فائدے اور نفاق کے نقصانات سنے تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ محبت پیار اور اتفاق سے رہو سہو کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہ کرو اگر تم ایسا کرو گے تو سارا جہاں تمہارا دوست اور خیر خوہ رہے گا اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی موسیقی